موسیقی اور ان پولیس آفیسز پہ جنہوں نے نائنٹی ٹو کے کراچی کے کلین اپ آپریشن میں حصہ لیا تھا یہ ان کی خوش نصیبی ہے لیکن آج ان کے لئے ان کے جتنے دشمن ہیں کھلے عام ان کے دشمن ہیں چاہے وہ تحریکی طالبان پاکستان ان کے گھر پہ حملہ ہو چکا ہے وہ ان کو قتل کی دھمگیاں دے چکے ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہاں یہ ملیں گے ان کو مارائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لشکر جنگ بھی ہے جو بھی ان کی تلاش میں ہیں اتنے سارے دشمن اور ایک اکیلے چودری اسلام مسید ان سے بات کرتے ہیں چودری صاحب کیا یہی وجہ ہے کیا آپ پولیس کا یونیفارم نہیں usually dress up ہوتے پولیس یونیفارم میں کیونکہ آپ کے دشمن بہوت ہیں نہیں ایسا نہیں ہے سی آئی ڈی میں یونیفارم ہوتا ہی نہیں پولیس کا سی آئی ڈی میں یونیفارم ہی نہیں ہوتا اس وجہ سے آپ سندھ پولیس کا یونیفارم میں ہمیں نظر نہیں آتے جی جی سندھ پولیس میں سی آئی ڈی پولیس کو یونیفارم پہننے کی اجازت نہیں ہے اچھا ہوا اچھا مجھے چودری صاحب اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت اب جب ہم کراچی کے اوورال حالات پہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی بھی بہت سارے دشمن ہیں اور آپ ان دشمنوں سے کبھی ڈرے نہیں ہیں آپ نے کھلے عام کے کہا ہے اور جب آپ کے ایون آپ کے گھر پہ عملہ ہوا تب آپ نے یہی کہا کہ جی میں کسی سے نہیں ڈرتا میں پھر بھی ڈر کے مقابلہ کروں گا آج بھی کیا آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں جی بالکر یہ دھمکیاں تو دیتے رہتے ہیں لیکن ان کی دھمکیوں میں آنے والے نہ کل تھے نہ آج تھے اب جب مجھ پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد میں نے سی ویو پلات عبداللہ شاہ غازی پلات ان سب کے اور جو میرے گھر پہ حملہ میں جتنے بھی ملزمان تھے سب پکڑ لیا تھے ہم نے اچھا تمام ملزمان پکڑ لیا ہے تمام کی تمام ملزمان اب کہا ہے جیل میں مقدمے چلے ہیں ان کے اوپر سب جیل میں جی بالکل مقدمے کورٹ میں چل رہے ہیں سب جیل میں اچھا ایک اور بات کی جاتی ہے جس طرح سے جو شیرشاہ جو کلنگ تھی جو ہم نے دیکھی تھی جو شیرشاہ کا واقعہ ہوا تھا ایکسٹرائشن والا جس میں جن لوگوں نے مارا تھا اس میں بھی بابا لارٹلا اور دیگر کا نام آیا جن کا آپ نے بھی ذکر کیا لیکن کیا آپ کو بھی جوڈیشری سے کوئی شکایت ہے کیونکہ عمومن پولیس والے پولیس یا دیگر جو پولٹیکل پرسنالٹیز ہیں جو ذمہ دارہ نے وہ یہ شکایت کرتے پر پائے جاتے ہیں کہ جی ہمارا کام پکڑ کے دینا ہوتا ہے لیکن جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو عدم ثبوت کی بنیادوں پر چھوٹ جاتے ہیں اور یہ جو شیرشاہ واقعے کے جو ذمہ دار تھے جنہوں نے یہ واقعہ کیا تھا وہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا ایسا ہوتا ہے چوہدری صاحب یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ملزمان پکڑے جاتے ہیں لیکن یہ اس میں عدالتوں کے لیے پرابلم ہو دیئے کہ کوئی ایویڈنس نہیں دیتا تو ہم کہتے ہیں کہ خوداللہ یہ قانون ہونا چاہیے کہ پوری ورڈ میں پولیس والے کی گوائی کو مانا جاتا ہے اور پاکستان میں بھی پولیس کی گوائی کو اگر مانا جائے تو آپ دیکھیں کہ سب ملزمان سزاؤں صرف ایک پولیس والا ہے جو ہر جگہ پہ کھڑا ہوگے گوائی بھی دیتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن پولیس والے کی گوائی یہاں میں مانتا کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں پولیس والے کی گوائی کو مانا جاتا ہے لیکن پاکستان میں پولیس والے کی گوائی کو نہیں مانا جاتا تو آپ اپنی ہی ریزرویشنز کبھی ایکٹ میں پولیس والے کی قوائی کو مانا جاتا ہے ایسے ہی ایکٹ بنا کے پولیس والے کی قوائی کو دہشت کردی میں ان سب چیزوں میں مانا جائے ایک عام آدمی کی طرح پولیس والے کی قوائی کو بھی جیسے عام آدمی کی قوائی کو مانا جاتا ہے ایسے ہی پولیس والے کی قوائی کو بھی مانا جائے تو آپ دیکھیں گی کہ کتنا فرق پڑ جائے گا لیکن چودری صاحب آپ کے سامنے ایسے کیسز ہیں اور جو ہمارے ہاں جو پولیس کے پولیس بیہیوئرز ہیں جو پولیس ایٹیٹیوڈز ہیں جو پولیس کی کریڈیبلیٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں بائیک چلتی بھی روڈ پہ بائیکس والوں کو روکتے ہیں گلی کوچوں کے کونوں پہ کھڑے ہوتے ہیں دس دس روپے پچاس پچاس روپے ان کی جیبوں سے نکال رہے ہوتے ہیں پھر ان پہ الزامت لگانے کی باتیں کر رہے ہیں بلا وجہ موبائلز میں ڈال کے لے جاتے ہیں مطلب آپ یہ پھر کریڈیبلیٹی تو دیکھئے اب آپ کا کونفیڈنس تو دیکھئے پھر کس طرح سے مانا جائے گا پھر تو ایک پولیس ریفارم لانے کی بھی تو ضرورت ہوگی نا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے صرف پولیس والے کو بھی بدنام کیا جاتا ہے کہ پولیس والے کے دس روپے تو سب کو نظر آتے ہیں لیکن یہ کسی کو نظر نہیں آتا کہ وہ صبح سفید وردی جو دلوا کے کھڑا ہوتا ہے اور شام تک سارا دعا اس کے اندر جاتا ہے آپ دیکھیں کہ سکوٹر والا جا رہا ہے پیجارو والا جا رہا ہے وہ اس کے اوپر وہ اس کو لانتیں دیتا ہوا جا رہا ہے گالیاں دیتا ہوا جا رہا ہے ایک سپائی جو یہ تین دفعہ دن کو اس کو یونی فارم چین کرانے پڑتی ہے وائل یونی فارم سارا دعا مٹلی گارت اس پر بڑتی ہے اس کے دس روپے تو سب کو نظر آتے ہیں باقی جو سب لوگ کرتے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتا جادی صاحب میں ٹریفک پولیس کی بات نہیں کر رہی میں سندھ پولیس کی بات کر رہی نہیں آم بھی پولیس والا جو کونوں پر گلیوں پر کھڑے ہو کے بائکس والوں کو روک کے دس دس روپے لے رہے ہوتے نادیہ صاحبہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیس کی قربانی دیکھیں کہ کتنے پولیس والے شہید ہوئے ہیں کسی بھی ملک سے کمپیرزم کر لیں آپ امریکہ سے کمپیرزم کر لیں کہ ان کے پولیس والوں کی کتنے پرسنٹ ڈیٹیکشن ہے اور سندھ پولیس کی پاکستان پولیس کی کتنی پرسنٹ ڈیٹیکشن ہے ان آلاد میں پشاور میں آپ کی پولیس والے کام کر رہے ہیں پولیس والوں کے لیے امریکہ میں بتائیں کون سا لیاری ہے جہاں پر راکٹ فائر ہوتے ہیں راکٹ لانچر فائر کیے جاتے ہیں نہیں اور ان کو سوجتیں بھی کتنی ہیں اس کے باوجود ڈیٹیکشن دیکھ لیں اگر ہماری ڈیٹیکشن ان سے زیادہ نہ ہو اور آپ ویب سائٹ پہ جائے اور پوری دنیا کے ساتھ پاکستان پولیس کی کمپیرزم کریں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈیٹیکشن پاکستان پولیس کی ہے اچھا کیا آپ اس پاس سے تفاق نہیں کرتے سوات میں بھی پولیس والے نہیں بھاگے پشاور میں بھی پولیس والے نہیں بھاگے کراچی میں بھی پولیس والے نہیں بھاگے پولیس کی قربانیاں تو دیکھیں کہ کتنے پولیس والے شہید ہوئے ہیں پولیس والا سات ہزار روپے کے لیے سارے دن لویا اٹھا کے کھڑا رہتا ہے آنے جانے والے لوگ اس کو گولیاں مارتے ہیں اس کے پاس جود وہ اپنی ڈیوٹی دیتا ہے تو آپ بتائیے نا یہ آپ کے مسائل آپ بتائیے ہوم منسٹر کو کہ آپ کے مسائل ہیں جب ہی تو میں بات نہیں ہوں یہ تو آپ نے بتایا کہ گلی میں جا کے بورسیکل والے سے دس روپے لیتے ہیں یہ کسی نے سوچا ہے کہ ان کو کس طریقے سے گولیاں ماری دی جاتی ہیں پھر ان کا ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اعلی اللہ حمد صلی اللہ ایک ایس آئی شہید ہوا ہے ان کو اس نے کہا جی میں ڈیڈ بارڈی گھر میں لے جانا چاہتا ہوں اس کے بچوں نے کہا تو ہم نے کہا جیڈ بارڈی جب لے جاؤ گے تو اس کے ٹپ کے نیچے برف رکھنا تو ان کے بعد برف کے پیسے نہیں تھے تو وہ ڈیڈ بارڈی نہیں لے گئے انہوں نے ایڈی میں رکھی تو یہ بھی تو دیکھیں نا شہدی صاحب پھر اس کا حل کیا ہے ہماری ساہب آدھی زیادہ پولیس تو وی بی آئی پی ارینمنٹ اور وی بی آئی پی سیکیورٹی کو سیکیورٹیز پروائیڈ کرنے میں لگ جاتی ہے تو پھر ایک بڑا سندھ پولیس ریفارم کی ضرورت ہے جہاں پہ پراپرلی سندھ پولیس کو بھی فیسیلٹیٹ کیا جائے تاکہ جب وہ اس سرکل سے نکلیں گے اپنے اس ڈپریشن سے تو پھر جا کے وہ عوام کے خدمت کریں گے نہیں دیکھو پولیس والے ان آلات میں بھی اتنے شہید ہو رہے ہیں آج تک آپ ہی آپ دیکھیں کہ پولیس سی آئی ڈی پہ حملہ ہوتا ہے اور پانچ میرے کے بعد پھر پولیس بھائی پہ گڑی ہوتی ہے پھر دوسرا حملہ ہو جاتا ہے پھر پولیس بھائی پہ گڑی ہوتی ہے تو یہ قربانیاں بھی پولیس کی دیکھیں چودی صاحب ہم یہ قربانیاں دیکھتے ہیں آپ میرے یار سنیں اگر پولیس والے کو پراپر تنخواہ ملے جتنی امریکہ میں ایک پولیس والے کو ملتی ہے جتنی دورے ملکوں میں ملتی ہے تو وہ دس روپے نہیں لے گا کبھی بھی موٹر سیکل والے سے آپ کی اس بات سے میں 101% اگری کرتی ہوں کہ پراپر تنخواہ ملنی چاہیے اچھی تنخواہ ملنی چاہیے اچھی طرح سے ان کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے ان کے انسانٹیفز ہونے چاہیے ان کے پولیس ہونے چاہیے لیکن پھر ایک چھوٹا سا کوسٹر مارک ہے پھر میں جب میں سندھ پولیس ریفارمز کی بات کرتی ہوں تو میں اسی کی بات کرتی ہوں ایک عام تھانہ ہے ہم بہت بعد سے ہٹ گئے ہیں لیکن میں امفیسائز اس پر کرنا نہیں چاہیے لیکن چونکہ اب بات شروع ہو گئے کیا ایک عورت ایون ایک عام عورت کو چھوڑ دیں کیا ایک مطلب ایک میں اپنی اگر بات کروں ورکنگ ویمن کے طور پر بھی کیا ہمارے تھانہ ہمارا پولیس کلچر ایسا ہے کہ ایک اکیلی عورت جا کے اپنے خلاف ہونے والی زیادتی کو وہاں پر ریجسٹر کرا سکے اپنی کمپلین وہاں پر ریجسٹر کرا سکے سب سے پہلے تو کہا جاتا ہے اگر آپ تھانے جائیں گی تو پولیس سب سے پہلے آپ کو خود ہی کو پکڑ لیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے آپ ابھی ڈیفٹی کے بعد آپ کسی بھی تھانے میں جلسی ہیں اور ویسے ڈمی کہیں کہ میں ساتھ زیادی اسی وقت ایک چل لیا جاتا ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ اتنا آزاد میڈیا ہے اتنا آزاد کوٹے ہیں تو ایسے کیسے پولیس والے کر سکتے ہیں اچھا چلے ٹھیک ہے یہ بتا ہے یہ بتا ہے دیکھو دیکھیں بین میں ایک بات سنیں پولیس کو میڈیا بھی مار رہا ہے عدالت بھی مار رہی ہے کریمینل بھی مار رہی ہے اور پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں یہ سب لوگ مل کے ایک پولیس والے کے اوپر کڑے ہیں سب لوگ میڈیا عدلیہ کریمینل تو پھر بھی پولیس والا کام کر رہا ہے تو اب پولیس والے کو سلوٹ کریں گے کہ پولیس والا اتنے پریشن کے باوجود بھی اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی کام کر رہا ہے میں پولیس کو ضرور سلوٹ کرتی چاہیزہ آج تک کوئی اگر کراچی میں پولیس امن قائم کر دیتی روز لاشیں نہیں گر رہی ہوتی ہیں کراچی میں کراچی میں سٹریٹ ٹرائمز کے کیا ریٹ ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا چودی صاحب کراچی میں ایک سٹوائشن کیسز کتنے ہیں تاجر کتنے پریشان ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا موبائل فون کس دھڑلے سے یہاں پر چھینے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا ٹارگٹ کلنگ کراچی میں ہو رہی ہے میں کس پولیس کو سلوٹ کروں نہیں نہیں سکہ دیکھا جاتا ہے دوری سائیڈ کا لیں آپ یہ آپ بتائیں کہ یہ ٹارگٹ کلر بھی پکڑے جا رہے ہیں سٹریٹ کرائنگ والے بھی پکڑے جاتے ہیں باتہ ہور بھی پکڑے جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں پرازی کوٹ ہوتے ہیں جیلوں میں ہیں جیلیں بری ہوئے ہیں تو کیا یہ پھر پیدا ہو رہے ہیں چودی صاحب پھر کہاں سے آ رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں وہ اگر بیروزگاری ہے یہ پولیس کا مسئلہ تو نہیں ہے پولیس تو اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے اور سب لوگ آج تک آپ بتائیں کہ کوئی ہومن رائٹ پولیس والا شہید ہوئے کوئی ہومن رائٹ والا کھڑا ہوئے پلے کار لے کے اور دیشت گھر مر جاتا ہے تو سب پلے کار لے کے کھڑے ہوتے ہیں آج آپ نے کیونکہ بیروزگاری کی بات کیا تو مجھے بتائیں کیا کراچی شہر میں رحمان ملک کہتے ہیں کہ قرائے کے ٹارکٹ کلرز بھی موجود ہیں ایسی کوئی بات آپ کی نالج میں ظاہر ہے کہ یہ جو کریمیٹل ہیں یہ اپنے پاس بندے رکھ لیتے ہیں پیسوں پہ اور ان سے یہ کاروائیاں کرواتے ہیں آچھا کراچی کے امن کا اب حل امن کے لیے کراچی کا حل کیا ہے یہ حل پولٹیکل پارٹیز کے پاس ہے یا پیور ایڈنسٹریٹیو اس کا سلوشن ہے دیکھیں حل سطح پہ حل آدمی اپنا اپنا کام کرے تو بلکل ٹھیک ہو جائیں گے یہ مسئلے پولیس اپنا کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے جیسے ہی کوئی واردات ہوتی ہے اس کے پاس اس کی ڈیٹیکشن ریلیٹ دیکھیں واردات تو ایک ہونے والی چیز ہے وہ ہو جاتی ہے اس کی آپ ڈیٹیکشن دیکھیں کتنی وارداتیں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں میں پھر واپس تھوڑا سا لیاری پہ آ جاتی ہوں کل جو ہم نے لیاری کوپریشن دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں سے ایک بھی بندے کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی اور جو اسلا جو کلپریٹس ہیں جن کو آپ کرمینلز کہہ رہے ہیں جن کے کچھ کے آپ نے نام بھی لیے وہ وہاں سے جدید اسلا استعمال کر رہے تھے اور ہماری جو پولیس تھی وہ ویل ایکپ نہیں تھی نہیں نہیں پولیس دیکھو نا آپ اب یہ بات کہیں وہ اگر راکر لانچہ چلا رہے تھے تو پولیس تو اپنی جگہ پہ کھڑی رہی مقابلہ کرتی رہی ایک دہیت گھر بارہ گیا اور یہ بھی ہے کہ پکڑے نہیں گئے دس سے بارہ لوگ پکڑے گئے کل کراچی میں اسلا کہاں سے آتا ہے چوہدری اسلم صاحب کراچی میں اسلا ہے کہ کوئی فیکٹریٹ نہیں اسلا جو ہے کراچی میں ہم نے بہت سارا اسلا پکڑا ہے اسلا جو ہے کراچی سے یہ وزیرستان اور بلوچستان کے لستے سے آتا ہے بسوں میں مختلف خانے بنائے ہوتے ہیں ان میں چھپا کے لاتے ہیں ہر بس کو چیک کرنا ہر ٹرک کو چیک کرنا ملکن نہیں ہے سپیسفک انفارمیشن ہوتی ہے تو چیک کرتے ہیں اور ان کو پکڑ لیتے ہیں اچھا وزیرستان اور بلوچستان اور اس میں خیبر پختونخواہ بھی شامل ہے وہاں سے بھی آتا ہے اسلا جی جی بالکل آتا ہے بلکل آتا ہے تو وہاں سے جہاں سے اسلا آ رہا ہوتا ہے ایک وقت تھا جب لیاری کہ یہ جو ازیر بلوچ اور دیگر جو آپ نام لیتے ہیں ان کی پیپلز پارٹی سے کوئی ایفیلیشن نہیں ہے لیکن ایک وقت تھا کہ پیپلز پارٹی کا ہوم منسٹر ان کے گھروں پہ بیٹھا ہوتا تھا اور انہوں نے پاکستان پیپلز امن کمیٹی تشکیل دی پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ ازیر بلوچ زفر بلوچ اس کے سیکریٹری پیپلز امن کمیٹی کو پیپلز پارٹی نے اون کیا اس کو زیلی جماعت بھی قرار دیا اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کا پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کا ہوم منسٹر کس طرح سے ان کے پاس بیٹھا ہوتا تھا پیپلز پارٹی کی زیلی جماعت اس کو کس طرح سے تسلیم کیا گیا تھا آپ تو دیکھو نا یہ ان باتوں کا تو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتاؤں کہ ہمارے پاس جو لیٹر آیا ہے وہ پیپلز امن کمیٹی ایک کالا دم پارٹی ہے کالا دم تو بات میں ہوئی ہے نا چودری ساہر تو اس سے اگر یہ کسی پارٹی کے ساتھ پارٹی کا نام استعمال کرتے ہیں تو اس سے پولیس کا تو کوئی واسطہ نہیں ہے نا نہیں میں نہیں کہہ رہی کہ اس کا پولیس سے کوئی واسطہ ہے دیکھیں پھر وہی والی بات ہے کہ چھوٹی مشلیوں کو پکڑ کے تو اس کا حل نہیں نکلے گا نا مگر مش کو پکڑی ہے نا بڑی مشلیوں کو پکڑی ہے نا جس نے اس کو سٹرینٹن کیا ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم چھوٹی مشلیوں کو پکڑتے ہیں آج زلفقار مرزا کی سرپرستی نہیں ہے ان کرمنلز کے اوپر یا ان لوگوں کے اوپر تو آپ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہا تھے آپ ایک سال پہلے آج سے جب زلفقار مرزا کراچی سندھ کا ہم منسٹر ویٹکین کی سرپرستی کرتا تھا اور اس وقت آپ لوگ لیاری آپریشن نہیں کرتے تھے جب زلفقار مرزا صاحب ہم منسٹر تھے اس کے ہی ٹیم پہ ریمان ڈکیٹ مارا گیا تھا اور انہی کے ٹائم پہ پیپل زمان کمیٹی بنی تھی جس کو پھر کلتم قرار دیا گیا انہی کے ٹیم پہ ریمان ڈکیٹ اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ پولیس انکاؤنٹر میں مارا گیا تھا بلکل مارا گیا اور انہی کے ٹائم پہ یہ پیپل زمان کمیٹی بنی تھی جس کو بعد میں کلتم قرار دیا گیا دیکھیں اگر ان کی بات ہوتی تو ان کے ٹائم پہ پھر کیسے بارا جاتا ہو تو ان کے ٹائم پہ پیپل زمان کمیٹی کیسے بن گئی ان کے ٹائم پہ نہیں بنی تھی یہ پیپل زمان کمیٹی کی میں آپ کو کہانی بتاؤں نہ یہ ذرکہ مرزا صاحب نے بنائی تھی یہ ان کے آپس میں آرشت پپو گروپ کا اور رحمان ڈکیٹ گروپ کا جب رحمان زندہ تھا آپس میں جگڑا تھا یہ جگڑا جب غفار ذکری اور رحمان کے بیچ میں صلاح ہوئی تو اس بات کو انہوں نے امن کمیٹی کا نام دیا وہاں سے یہ امن کمیٹی بنی اس کو کسی پولیٹیکل آدمی نے نہیں بنایا یہ رحمان ڈکیٹ اور غفار ذکری کے بیچ میں جب کمپرومائد ہوا تو اس کو امن کمیٹی کا نام دیا گیا کسی سے بھی پچھوالے ہیں یہ پولے لیالی کو پتا ہے اس بات کا اور اس کے بعد سابق ہوم منسٹر زلفقان مرزا کہ انہیں جا کے ان پر دست شکت رکھا اور پھر یہ پروان چڑھی زلفقان مرزا کے سابقے ٹیم پر بھی لیاری میں آپریشن ہوا لیاری پر آپریشن ہوا اور زلفقان مرزا نے امکیم کی کلاف پریس کانفرنس کی اس کے بعد بھی آپریشن ہوا لیاری میں چودی صاحب لیاری پر آپریشن ہوا اس سے پہلے زلفقان مرزا صاحب کہتے تھے کہ کوئی آ کے دکھا دے لیاری میں جس دن لیاری میں آپریشن ہوا زلفقان مرزا نے استیفہ دیا پریس کانفرنس کری بڑے بڑے انکشافات کی اور وہ اسی کے خلاف کے لیاری میں آپریشن کیوں ہوا اور پھر لیاری میں گو زداری گو کے نارے لگے بی بی یہ تو آپ کسی پولیٹیکل آدمی سے یہ کوسچن کریں نا یہ تو پولیٹیکل معاملاتیں تو آپ یہ دیکھیں کوئی جرم یا کوئی مجرم ابھی ہمارے ٹیم پہ تو جب زلفقان مرزا صاحب ہوم منسٹر تھے جب ہی ہم نے ریمان ٹاکیٹ کو پکڑا اور اس کے بعد زلفقان مرزا صاحب کے ٹیم پہ ہی لیاری میں ان گینکسٹروں کے خلاف آپریشن ہوا ہے لیکن آپریشن کلین اپ نہیں ہوا اگر آپریشن کلین اپ ہو جاتا تو یہ دوبارہ سے کرمنل نہیں آ جاتے میں اسی لئے کہتی ہوں کہ بڑی مشلیوں کو جب تک نہیں پکڑیں گے یہ چھوٹی مشلیوں آج آپ اسے ریمان ٹاکیٹ کو آپ نے مارا آج آپ وہ زہر بلوچ کے پیچھے ہیں آج آپ زفر بلوچ کے پیچھے ہیں آج آپ بابا لاتلا کے پیچھے ہیں آج آپ ان کو ماریں گے کل دیگر اور پیدا ہو جائیں گے بڑی مشلیوں کو کیوں نہیں پکڑتے جنہوں نے ان کو بنایا ایسا نہیں ہے بی بی جو بھی کرائیم میں ملافث ہوتا ہے جس کے خلاف کوئی ایویڈنس ہوتی ہے اس کو پکڑتے ہیں کراچی میں طالبان ہیں آخری کچھ منٹس ہے میرے پاس کراچی میں طالبان ایگزسٹ کرتے ہیں چودری صاحب جی بالکل یہ طالبان اوپر سے آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپ بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ ترطیب بنا کے کوئی کاروائی کرتے ہیں جیسے ہی کبھی کبھی کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے ہی انفارمیشن ملتی ہے ان کو پکڑ لیتے ہیں اچھا یہ بتایا کہ وہ کراچی کے کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ وہ روپوش ہیں زیادہ تعداد میں کہاں پرے رہے جو اطلاعیں ملتی ہیں سراب گوٹ ہے کوالی کالونی ہے پختون آباد ہے سلطان آباد ہے انسائیڈوں پہ ہوتے ہیں مطلب اینکیو ایم جو چیختی رہی آج سے تین سال قبل کے کراچی میں تالبنائزیشن ہو رہی ہے تالبنائزیشن ہو رہی ہے وہ صحیح تھی بی بی اچھا چیختی رہی تو اینکیو ایم تو اس کے وقت سے ہی تالبان کو پولیس پکڑتی رہی پکڑتی رہی مطلب صحیح تھی نا اینکیو ایم صحیح چیخت پکار کر رہی تھی نہیں آپ کے پولیٹیکل سوال مجھ سے کر رہی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیم سے ہی پولیس ان کو پکڑتی رہی آج سے چھوڑے اینکیو کی بات تالبانائزیشن کراچی میں ہو رہی تھی بڑی سٹرونگلی ہوئی اور آج کراچی میں تالبان موجود ہیں اور اس بات میں بھی حقیقت ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ یہاں پہ مضبوط ہیں یہ میں نے آپ کو بولا کہ یہ اوپر سے آتے ہیں جب اوپر آپریشن تیز ہوتا ہے تو آتے ہیں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں پانچ پانچ چھے چھے لڑکے آتے ہیں ایک کو امیر بنا دیتے ہیں کبھی یہ کاروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں چودی صاحب لاسٹ کومنٹ جاروں گی آپ نے کہا پندرہ سے بیس دن میں آپ نے کہا پندرہ سے بیس دن میں لیاری میں نوگو ایڈیاں ختم ہو جائیں گے اور تو جتنے بھی کرمنل جن کے آپ نے نام لیے آن ریکرڈ ہیں ان کا صفایہ ہو جائے گا مجھے آخری سنٹینس میں بتا دیجئے ون لائنر کراچی میں امن کب ممکن ہے کیسے ممکن ہے حل کیا ہے دیکھیں کراچی میں اب اگر یہ چھوٹی موٹی گھڑ پڑ ہوئی ہے یہ کوئی اتنے نہیں ہے کہ کراچی میں کب پولے میں آگ لگی ہوئی ہے چھوٹی موٹی گھڑ بڑ ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ مہینے پندرہ دن میں یہ لیاری کا مطلب بھی صاف ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ لیاری جہاں پر بھی کرمنل ہوں گے وہیں سے پکڑ لیے جائیں گے جاتے جاتے علی احمد مکسی کون ہے علی احمد مکسی بھی پی آئی پی کا رہنے والا ہے اور یہ بھی لیاری گینگوار سے اس کا تعلق ہے اس کو بھی انکلیب سراخوں کے پیچھے ہو گئی ٹھیک ہے بہت شکریہ چودری اسلم صاحب ہمیں اتنا ٹائم دینے کا ہم سے طور پر گفتگو کرنے کا ناظرین یہ تھا وہ حل جو کہ سی آئی ڈی کے اس سپی چودری اسلم جن کا اصل نام محمد اسلم خان ہے وہ بتا رہے تھے اپنے تجربے کی روشنی میں اور ایک دفعہ پھر میں یہی بات کروں گے کہ یہ ان چند خوش نصیب پولیس آفیسرز میں سے ہیں جو کہ نائنٹی ٹو کے کراچی کلین اپ آپریشن کے بعد آج تک حیات ہے اور اللہ ان کو زندگی دے آلدھو کہ ان کے ساتھ بھی بڑی کانٹروورسیز جڑی ہوئی ہیں لیکن بہرحال کہا یہ ہی جاتا ہے کہ اگر جس علاقے میں دیا جائے بیچا جائے جس علاقے میں جو ان کو ٹاسک دیا جائے وہ یہ ضرور پورا کرتے ہیں لیاری ٹاسک فورس کو ہیٹ کر رہے ہیں ان کی برپور کوشش ہے آج کے پروگرام سے ان کا یہ کاؤنڈاؤن بھی شروع ہوتا ہے انہوں نے پندرہ سے بیس دن کا ٹائم دیا ہے ان لوگوں کے نام بھی دیئے ہیں جو کلپرٹس ہیں اور ہمیں دیکھنا ہوگا اور ہمیں یہ فالو اپ کرنا ہوگا ہمیں یہ ذمہ داری لینے ہوگی کہ وہ اپنے ٹاسک میں یا اپنے آپریشن میں کس طرح کامیاب ہوتے ہیں فلال لیٹے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ